انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کیلئے نکلتے میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برطن ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 151 انس بن مالک کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخانے میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برطن اور نیزہ لے کر چلتے تھے پانی سے آپ طہارت کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 152 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیئے تو برطن میں سانس نہ لے اور جب پخانے میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوے اور نہ داہنے ہاتھ سے سنجا کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 153 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عوضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے نہ داہنے سے طہارت کرے نہ پانی پیتے وقت برطن میں سانس لے صحیح بخاری حدیث نمبر 154 حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے تو میں بھی آپ کے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دیئے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو پچپن عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کیلئے گئے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں تین پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں لیکن مجھے دو پتھر ملے تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا تو میں نے خوشک گوبر اٹھا لیا اس کو لے کر آپ کے پاس آ گیا آپ نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چھپن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ستاون عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں آزا کو دو دو بار دھویا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اٹھاون حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا پھر انہیں دھویا اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک ساف کی پھر تین بار اپنا چہرہ دھویا اور گہنیوں تک تین بار دونوں ہاتھ دھوئے پھر اپنے سر کا مسح کیا پھر پانی لے کر ٹخنوں تک تین مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر دو رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 169 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 160 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ تاق عدد یعنی ایک تین یا پانچ ہی سے کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 161 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے پھر اسے صاف کرے اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ عدد یعنی ایک یا تین سے استنجا کرے اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھولے کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 162 عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور اثر کا وقت آ پہنچا تھا ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کے بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مساح کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے دو مرتبہ یا تین مرتبہ فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 163 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برطن سے پانی لے کر ڈالا پھر دونوں ہاتھوں کو تین دفعہ دھویا پھر اپنا داہنا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا پھر کلی کی پھر ناک میں پانی دیا پھر ناک صاف کی پھر تین دفعہ اپنا مو دھویا اور کوہنیوں تک تین دفعہ ہاتھ دھوئے پھر اپنے سر کا مسح کیا پھر ہر ایک پاؤں تین دفعہ دھویا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور حضور قلب سے دو رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 164 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں لوگوں کے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اچھی طرح وضو کرو کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 165 عبداللہ بن جریح نے عبداللہ بن عمر سے کہا اے ابو عبد الرحمن میں نے تمہیں چار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ کہنے لگے اے ابن جریح وہ کیا ہیں ابن جریح نے کہا کہ میں نے تواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ دو یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو دوسرے میں نے آپ کو سبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھا اور تیسرے میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ زلحج کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ دوسرے عرقان کو تمہیں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا اور رہے سبتی جوتے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے اور آپ انہی کو پہنے پہنے وضو فرمایا کرتے تھے تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں اور زرد رنگ کی یہ بات ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی صحیح بخاری حدیث نمبر 166 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرہومہ صاحبزادی حضرت زینب کو غسل دیتے وقت فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور آزائے وضو سے غسل کی ابتدا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 167 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتہ پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 168 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نمازِ اثر کا وقت آ گیا لوگوں نے پانی تلاش کیا جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برطن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برطن سے وضو کریں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی ہملیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح اُبل رہا تھا یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 179 ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں یہ سن کر عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 179 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں جب سر کے بال منڑوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بال لیے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 171 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتہ تم میں سے کسی کے برطن میں سے کچھ پی لے تو اس کو سات مرتبہ دھولو تو پاک ہو جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 172 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو خوب سے راب کر دیا اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 173 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 174 عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تُو اپنے صدائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو تُو اس شکار کو کھا اور اگر وہ کتہ اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو تُو اس کو نہ کھائیو کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مت کھا کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی دوسرے کتے پر نہیں پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 175 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے تاوقتے کہ وہ حدث نہ کرے ایک عجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو حریرہ حدث کیا چیز ہے انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 176 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے صحیح بخاری حدیث نمبر 177 حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی تو میں نے ابن الاسوت کو حکم دیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 178 زید بن خالد نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے عوضو کو دھولے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی، زبیر، طلحہ اور عبی بن قعب رضی اللہ انہوں سے دریافت کیا سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری کو بلایا وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا انہوں نے کہا جی ہاں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضوح ہے غسل ضروری نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفعہ حاجت کی اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے وضوح کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آعظہ پر پانی ڈالنے لگا اور آپ وضوح فرماتے رہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اب نماز پڑھیں گے آپ نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفم ہے وہاں نماز پڑھی جائے گی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وضوح میں دوسرے آدمی کی مدد لینا جائز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اکیاسی مغیرہ بن شعبہ رد اللہ عنہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہاں آپ رفعہ حاجت کیلئے تشریف لے گئے جب آپ واپس آئے آپ نے وضوح شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے آزائے وضوح پر پانی ڈالنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضوح کر رہے تھے آپ نے اپنے موں اور ہاتھوں کو دھویا سر کا مساہ کیا اور موزوں پر مساہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اکیاسی عبداللہ بن عباس رد اللہ تعالی عنہ نے رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ اور اپنی خالہ میمونہ رد اللہ عنہ کے گھر میں گزاری وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض یعنی گوشے کی طرف لیٹ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیہ کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھیں پھر ایک مشکیزے کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھیں پھر ایک مشکیزے کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ نے وضو کیا تھا پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلوے مبارک میں کھڑا ہو گیا آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے پھر آپ نے دو رکھتیں پڑھیں اس کے بعد پھر دو رکھتیں پڑھیں پھر دو رکھتیں پڑھیں پھر دو رکھتیں پڑھیں پھر دو رکھتیں پڑھیں پھر دو رکھتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وطر پڑھا اور لیٹ گئے پھر جب موزن آپ کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر دو رکھت معمولی طور پر پڑھیں پھر باہر تشریف لاکر صبح کی نماز پڑی صحیح بخاری حدیث نمبر 183 اسما بنت عبی بکر کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے وقت آئی جبکہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں تو میں بھی آپ کے ساتھ تماز کے لیے کھڑی ہو گئی آپ نے اتنا قیام فرمایا کہ مجھ پر غشی تاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اس جگہ نہ دیکھ لیا ہو حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا تجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب قریب راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسمان کون سا لفظ کہا تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے پھر اسمان لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا مجھے یاد نہیں بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے ہم نے اسے قبول کیا ایمان لائے اور آپ کا اتباہ کیا پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو سو جا درحال یہ کہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے اور بہرحال منافق یا شک کی آدمی اسمانے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چوراسی ایک آدمی نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور دو مرتبہ ہاتھ دھوئے پھر تین مرتبہ کلی کی تین بار ناک صاف کی پھر تین دفعہ اپنا چہرہ دھویا پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو مرتبہ دھوئے پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا پھر اپنے پیر دھوئے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو پچھے آسی عمرو بن حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا تشت منگوایا اور ان پوچھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا وضو کیا پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا پھر تین بار ہاتھ دھوئے پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور پانی لیا پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالا ناک صاف کی تین چلووں سے پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور تین مرتبہ مو دھویا پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دوبارہ دھوئے پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور سر کا مساہ کیا پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے ایک بار ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چھ آسی ابو جہیفار رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لئے وضو کا پانی حاضر کیا گیا جس سے آپ نے وضو فرمایا لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے آپ نے زہر کی دو رکعتیں ادا کی اور آسر کی بھی دو رکعتیں اور آپ کے سامنے آل کے لئے ایک نیزہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ستاسی ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا اس سے آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالے میں مود ہویا اور اسی میں کلی فرمائی پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اٹھاسی محمود بن ربی جب چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کونے کے پانی سے ان کے موں میں کلی ڈالی تھی اور اروہ نے اسی حدیث کو مسور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ عنہم جھگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو نواسی سائب بن یزید کہتے تھے کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور ارض کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ بھانجا بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا پھر میں آپ کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ کے مونڈوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی یا کبوتر کا انڈا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو نوے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وضو کرتے وقت برطن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا پھر انہیں دھویا پھر دھویا یا یوں کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک جلو سے پانی ڈالا اور تین مرتبہ اسی طرح کیا پھر تین مرتبہ اپنا چہرہ دھویا پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو بار دھوئے پھر سر کا مسح کیا اگلی جانب اور پچھلی جانب کا اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 191 عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک تشت منگوایا پھر ان لوگوں کے دکھانے کے لیے وضو شروع کیا پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا پھر انہیں تین بار دھویا پھر اپنا ہاتھ برطن کے اندر ڈالا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک ساف کی تین چلووں سے تین دفعہ پھر اپنا ہاتھ برطن کے اندر ڈالا اور اپنے مو کو تین بار دھویا پھر اپنا ہاتھ برطن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک دو دو بار دھوئے پھر سر پر مساہ کیا اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے پھر پیچھے کی طرف لے گئے پھر برطن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤنڈ ہوئے دوسری روایت میں ہم سے موسیٰ نے ان سے وحیب نے بیان کیا کہ آپ نے سر کا مساہ ایک دفعہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 192 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ ایک ہی برطن سے وضو کیا کرتے تھے یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر 193 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے میں بیمار تھا ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا آپ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا وارث کون ہوگا میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے اس پر آیت میراس نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 194 ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے رہ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے مگر سب نے اس برطن کے پانی سے وضو کر لیا ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے کہا اسی سے کچھ زیادہ ہی تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 195 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا پھر اس میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اسی میں کلی کی صحیح بخاری حدیث نمبر 196 عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تانبے کے برطن میں پانی نکالا اس سے آپ نے وضو کیا تین بار چہرہ دھویا دو دو بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا اس طرح کے پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 197 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تیمارداری میرے ہی گھر کی جائے انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے درمیان سہارہ لے کر گھر سے نکلے آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسٹے جاتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک آدمی کے درمیان آپ باہر نکلے تھے عبید اللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو وہ بولے تم جانتے ہو دوسرا آدمی کون تھا میں نے عرض کیا کہ نہیں کہنے لگے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا میرے اوپر ایسی سات مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سربند نہ کھولے گئے ہوں تاکہ مائے سکون کے بعد لوگوں کو کچھ وسیعت کروں چنانچہ آپ کو حضرت حفظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے لگن میں جو تانبے کا تھا بٹھا دیا گیا اور ہم نے آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانہ شروع کیا جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اٹھانوے عمرو بن یاہیہ نے اپنے باپ یاہیہ کے واسطے سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا بہت وضو کیا کرتے تھے یا یہ کہ وضو میں بہت پانی بہاتے تھے ایک دن انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا اس کو پہلے اپنے ہاتھوں پر جھکایا پھر دونوں ہاتھ تین بار دھوئے پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈال کر پانی لیا اور ایک چلو سے کلی کی اور تین مرتبہ ناک صاف کی پھر اپنے ہاتھوں سے ایک چلو پانی لیا اور تین بار اپنا چہرہ دھویا پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو بار دھوئے پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر کا مسح کیا تو پہلے اپنے ہاتھ پیچھے لے گئے پھر آگے کی طرف لائے پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 199 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برطن طلب فرمایا تو آپ کے لیے ایک چوڑے موں کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں انس کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا انس کہتے ہیں کہ اس ایک پیالہ پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ ستر سے اسی تک تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 200